ناظرین خصوصاً ان گھروں میں جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ سوال اٹھتا ہے عمومن خواتین یہ سوال کرتی ہیں کہ شوہر کی جو والدہ ہیں یعنی بیغمات کی جو ساس ہوتی ہیں کیا اس ساس کی خدمت کرنا بیغم پر فرض ہے یا نہیں فرض اچھا یہی بات سعودی عرب میں ایک عالم دین سے ایک شیخ سے کسی خاتون نے اربی خاتون نے پوچھا وہ اربی کا پورا واقعہ ہے ہمارے ایک دوست ہیں فردوس جمال صاحب انہوں نے اس کا بڑا خوبصورت انتخاب بھی کیا ہے ترجمہ بھی کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے اتنا شاندار واقعہ اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا ہوگا شیخ محمد راوی ہیں کہ ایک خاتون نے ان سے جا کے پوچھا کہ شیخ صاحب میرے شوہر کی جو والدہ ہیں یعنی میری ساس صاحبہ اسلام کی روح سے مجھے بتائیے کہ کیا مجھ پر یہ فرض ہے کہ میں اپنے شوہر کی والدہ کی خدمت کروں شیخ صاحب نے فرمایا کہ بالکل تم پر تو فرض نہیں ہے کسی صورت تم پر فرض نہیں ہے کہ تم اپنے شوہر کی والدہ کی خدمت کرو لیکن یاد رکھیں آپ کے شوہر پر چونکہ وہ تو بیٹا ہے اس پر تو والدہ کی اطاعت والدہ کی خدمت فرض ہے اب صورت کیا بن سکتی شیخ صاحب نے فرمایا کہ تین حل اس کے نکل سکتے ہیں پہلا حل یہ ہے کہ آپ کے شوہر اپنی والدہ اور آپ کی ساس کو اپنے گھر میں لے آئیں خود بھی خدمت کریں ان کے بچے اور بچیاں بھی خدمت کریں کیونکہ شوہر کی وہ والدہ ہیں اور بچوں کی وہ دادی ہیں آپ بے شخص خدمت نہ کریں آپ پر تو فرض ہے ہی نہیں اب اگر آپ کو یہ صورت منظور نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر والدہ کے لیے الگ گھر کا انتظام کرے اور وہاں ان کی خدمت کے لیے خبرگیری کے لیے مکمل احتمام کرے اس صورت میں آپ کے شوہر پر فرض ہوگا کہ وقتاً وقتاً یا جب بھی والدہ دیمانڈ کرے طلب کرے ان کو ضرورت محسوس ہو تو چونکہ یہ بیٹا ہے اس پر اپنی والدہ کی اطاعت فرض ہے تو یہ فوراں وہاں جائیں گے اور اگر والدہ تقاضہ کرتی ہیں کہ پوری رات میرے پاس رکو تو بطور بیٹا والدہ کی خدمت کرنے کے لیے ساری رات والدہ کے سرحانے رہنا آپ کے شوہر پر فرض ہے اس دن یہ گھر نہیں آئے گا اور اگر والدہ کہتی ہے ایک دو دن اور رک جاؤ تو پھر بھی اسے رکنا پڑے گا تو یہ فرض ہے تو آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ شوہر گھر سے باہر راتیں بھی گزار سکتا ہے اس صورت میں شیخ صاحب نے فرمایا کہ تیسری صورت یہ ہے کہ والدہ گھر میں ہی ہو لیکن آپ خدمت نہ کریں اور شوہر بھی چونکہ جاب شاپ پہ جا رہا ہوگا کاروبار کر رہا ہوگا کچھ نہ کچھ تو اس کا کام ہوگا وہ بھی گھر میں ہر وقت نہیں رہ سکتا تو والدہ کی خدمت کے لیے ایک نرس کو رکھنا ہوگا اور نرس ظاہر ہے تنخواہ بھی لے گی اور اگر اس صورت میں نرس کو والدہ کی خدمت کے عوض تنخواہ دیتے ہوئے گھر کا خرچہ کم کرنا پڑتا ہے کہیں کچھ منجمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کا گھر کا خرچہ کم ہو سکتا ہے لیکن اس میں صورت ایک اور ہے کہ اگر ایک نرس ہے وہ غیر مہرہ میں آپ کے خامد کے لیے وہ خدمت کر رہی ہے اپنے آپ کی ساس کی اور آپ کے شہر کی والدہ کی اور وہ گھر میں رہ رہی ہے آ جا رہی ہے تو اس سے تو فتنے میں پڑھنے کا ڈر ہے آپ کے خامد کو تو اب اگر فتنے میں پڑھنے کا ڈر ہوگا اور نامحرم سے میل ملاقات کا معاملہ ہوگا تو آپ کے شہر پر فرض ہوگا کہ وہ فتنے سے بچنے کے لیے اس نرس سے فل فور شادی کر لے اگر وہ شادی کر لیتا ہے تو اسے تین سواب ملیں گے ایک دوسری شادی کرنے کا سواب ایک والدہ کی خدمت کرنے کا سواب اور تیسرا فتنے سے بچنے کا سواب تو یہ تین صورتیں ہیں ویسے آپ پر اپنے شہر کی والدہ کی خدمت کرنا بالکل فرض نہیں ہے عورت سنتی رہی سنتی رہی سر جھکا گیا سنتی رہی تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے بولی کہنے لگی شایخ صاحب بات مجھے سمجھ میں آ چکی ہے دیکھئے اگرچہ وہ میری ماں نہیں ہے میرے شہر کی والدہ ہیں لیکن میری بھی ماں جیسی ہیں اور اگرچہ مجھ پر اس کی خدمت کرنا فرض نہیں ہے لیکن مستحب تو ہے انشاءاللہ میں اسے ماں سمجھوں گا اور میں ہی اس کو خدمت کروں گی کوئی اور حل مجھے قبول نہیں ہے